اعوذ باللہ عن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر فیزر احمان پاکستان جمہوری اتحاد کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سب سے پہلے دیکھیں ایک بات آپ کو سمجھنی ہوگی آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ کہ زراد پاکستان کی زراد اور دریائے سندھ اس پہ ہم بات کریں گے کہ ایک زردی ملک جو ہے وہاں مہنگائی کیوں ہیں وہاں اشیاہ خوراک جو ہے وہاں کیوں مہنگی ہے وہاں پہ آٹا جو ہے تیرہ سو روپے بوری کیوں مل رہا ہے وہاں پہ سبزیاں مہنگی ہیں وہاں انڈے دودھ ایک عام آدمی غریب آدمی کی دستر سے باہر کیوں ہیں اس پہ ہم نے بات کرنی ہے لیڈرشپ کا بنائی طرح پہ کام کیا ہوتا ہے پولٹیکل لیڈرشپ وہ ہوتی ہے ہمیشہ یاد رکھیں گے بات وہ کچھ نہیں کرتی پولٹیکل لیڈرشپ کچھ بھی نہیں کرتی پولٹیکل لیڈرشپ صرف ایک کام کرتی ہے لوگوں کو اپنی عوام کو موٹیویٹ کرتی ہے لیڈرشپ مسائل کا ہر تو ہر کو پتہ ہوتا ہے ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ مسائل جو ہے تو یہ مسائل ہے یہ مسئلہ ہے اور اس کو ایسے حل کرے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن مسائل کو حل کرنے کے لیے جو موٹیویشن ہوتی ہے جو جذبہ ہوتا ہے جو حوصلہ پیدا کر رہا ہوتا ہے وہ پولٹیکل لیڈرشپ کا سب سے اہم ترین کام ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں ہمارے ملک میں زراد کی طرف اس پاکستان ایک بنادی طور پر زرری ملک ہے اسی فیصد آبادی جو ہے اس کی وہ گاؤں دیہاتوں میں رہتی ہے اس کی زمین جو ہے زرخیز زمینیں ہمیں ملی ہوئی ہیں ہمیں موافق موسم میں لے ہوئے ہیں ہمیں پانی ملا ہوئے ہیں ہمیں آبوہ ہواں ملی ہوئی ہیں ہم کوئی لیڈرشتانی ملک میں نہیں رہتے ہیں کوئی پہاڑی ملک میں نہیں رہتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمارے پر زمین نہیں ہمارے پر یہ مسئلہ ہے ہمارے پر قدرت ہمیں وہ سب کچھ دیا ہوا ہے کہ جس سے ہم بہترین اناج اکا سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم دیکھیں پاکستان جمہوری تیار کیا کرے گا اگر ہم برسائدار آتے ہیں یہ ہمارا منیفیسٹو بھی ہے ہماری جتنی ویڈیوز بنتی جبھی جا رہی ہیں یہ ہمارا منیفیسٹو ہے اسی پہ ہی ہم بات کریں گے اسی پہ ہی ہم کام کریں گے پاکستان جمہوری تیار جب برسائدار آئے گے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو فوکس کریں گے ہمارا بجٹ اتنا نہیں ہے ہمارا ریسورسز اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ ہم تمام مسئلوں کو ایک ہی وقت میں حل کریں یا ہم صحت کو لیں گے یا ہم تعلیم کو لیں گے یا ہم روٹی کو لیں گے یا ہم ٹرانسپورٹ کو لیں گے نہیں یہ ممکن نہیں ہے ہم صرف ایک سبجیکٹ لیں گے ایک ٹاپک کو لیں گے ہم بلکہ اپنی عوام سے صاف بات کریں گے کہ ہمارے برزار آنے سے ہم آپ کا کونزہ مسئلہ جو ہے ہمارے نزدیک سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ زرات ہے ہم زرات کو لیں گے ہم اپنی عوام کے روٹی کے مسئلے کو حل کریں گے ہم اتنا اناچ ہگائیں گے اتنا اناچ ہگائیں گے کہ پارکوں میں بھی آناچ ہگے گا جو زمین ہمیں نظر آئے گی میدانوں میں آناچ ہگے گا کہ آج جو آٹے کی بوری تیرہ سر روپے کی میٹری ہے یہ دو سو پہ آ جائے تو اس کے لیے یہ ایک فوکس ایک پوائنٹ لینا ہے اپنے دورے کے دار میں بلکہ ہم ان جماعتوں کو بھی کہتے ہیں ان پارٹی کو بھی کہتے ہیں کہ آپ سارے مسئلوں کو مت لیں آپ ایک مسئلے کو لیں اس کو ایڈریس کریں اور اس کو ساور کریں لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم بہت سے مسئلوں میں ہاتھ مار دیتے ہیں پیسے ہمارے پاس ہوتے نہیں ہیں وہ تاں ہوں میں وہ ڈپارٹمنٹ کی تاں ہوں میں ہی اڑ جاتے ہیں تو ہم ایک ٹاپک لیں گے ایک سبٹک لیں گے اور اس کو حمل کریں اب زراف کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس دریائے سنگ ہے یہ دریائے سنگ کا ہم اس کو بہترین استعمال ہم نے کرنا ہے دیکھیں ایک مسئلہ یہ ہے پوسٹیں آتی ہیں پوسٹیں جاتی ہیں تو ہمارے مذہبی پوسٹیں ہوتی ہیں اکوانے زرین ہوتے ہیں مذہبی ایکلپس ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ان کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے وہ اخلاقیات بہتر کرنے کے لیے لیے سب کچھ ہے لیکن سائنس کے حوالے سے ہم بات نہیں کرتے اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پارلیمان میں سائنس پارے لوگ ہی نہیں ہیں آج اس تین سو پیتالیس کے پارلیمان میں آپ چلے جائیں آپ سبائی سامنیوں میں چلے جائیں ان لوگوں سے پوچھیں تو یہ آپ سے یہ کہیں گے کہ جی ان کو بیکٹیریا اور وائرس کا نہیں پتا کہ کیا فرق ہوتا ہے ان کو نیوٹن کے پہلے فصلہ کا پتا نہیں ہوگا یہ سائنس اورینٹیڈ نیشن ہوتی ہے سائنس اورینٹیڈ ایک سوسائٹی ہوتی ہے وہ سائنس کی طرف جانے سے ہی وہ اس کے اندر جدر پیدا ہوتی ہے وہ مسائل کو حل کرتی ہے ہمارے مسئلے کو حل کرتے کا طریقہ یہ ہے کہ جی بس باہر سے ایک اپنی کو کہہ دے ٹینڈر دے دی ہے انٹرنیشنل کمپنی آئے گی وہ جی ہمارے لئے یہ کام بھی کرے ہمارے انجینئرین کالوجیز کس لی ہیں ہمارے انجینئرین یورسٹیز کس لی ہیں یہاں سے ہم کس قسم کے گریجوٹس نکال رہے ہیں جب جو ملک ایٹم بم بنا سکتا ہے وہ سڑک نہیں بنا سکتا وہ روڈ نہیں بنا سکتا وہ پل نہیں بنا سکتا وہ سرات کو ایڈوانس نہیں کر سکتا اب یہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری جو دریائے سنگھ کا جو چالیس فیصد پانی جو ہے وہ پنجاب کا دکیہ نوسی نظام جو ہے آپاشی کا وہ اس خود کھا رہا ہے یہ سو سال سے بھی پرانا نظام ہے اس نظام اس کے بارے میں ہم سوچیں کہ یا دریائے سنگھ کو دریائے سنگھ کو ہم دریائے جو میں آج کل ایک سائنٹیفک دور میں ایک بہترین طریقے سے ان کی اٹریٹی لی جاری ہے وہ ٹریڈ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں وہاں نئے نئے ٹاؤن بنائی جاتے ہیں جب تکیں دریائے سنگھ پہ آپ ٹریڈ شروع کرتے ہیں لیسے پشاوہ ٹوکراچی آپ نے ٹریڈ شروع کی تو جو فیول ہے تو آپ کی فیول سیونگ ہو گئی ایک سائنٹ سے دوسری جب آپ اپوسٹ ڈاریشنگ میں آئیں گے تو پھر آپ کا فیول کا خرچہ ہوگا لیکن اس ٹریڈ سے ہی ہوگا کہ اس دریا کے ساتھ جو آپ نئے ٹاؤنز بنیں گے نئے روزگار پیدا ہوں گے کولوریڈا کو جو دریا ہے وہ تقریباً بائیس ارب ڈالر جو ہے وہ امریکہ کو اس کی اکانومی میں وہ دی رہے ہیں چار لاکھ کے قریب وہ جابز دی رہے ہیں میں دیکھیں کہہ رہا یہ میں چاہتا ہوں اور دوسری طرف یہ کہ آپ پنجاب کے جو ذریع نظام ہے اس نظام کو آپ جو ہیں تو اس کو اس کو امپروف کریں تاکہ ون فیفت آ پانی سے اس پانی کے پانچویں انسے سے جو ہم ذراعت کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں دوسری اہم بات یہ اس لیے میں آپ سے کہہ چطور کہ ہمیں ایک سائنٹیفک طریقے سے آکے بڑھنا پڑے گا اب ہمیں آتے ہیں ذرا سا ذراعت کی طرف دریائسن کی طرف دریائسن میں اکیس قسم کی ایسی مشلیاں پائی جاتی ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی ہیں دریائسن میں بلائنڈ اندھی ڈالفن بائی جاتی ہے اسی دریائے کے کنارے آپ کا ہڑپا ہے اسی دریائے کے کنارے آپ کا مہنچو دارہ ہوئے آپ ٹیورزم بڑھا سکتے ہیں اس دریائے کے ذریعے آپ ایک دریائی قوم ہمیں بننا پڑے گا دریائے سے ہم بینتی اس دریائے سے ہم بینتیاں میٹے پانے کی خوراک لے سکتے ہیں آج جو ہمارے لوگوں کو خوراک نہیں مل رہی چھوٹا گوشت نہیں کھا سکتے ہیں بڑا گوشت ایفورٹ نہیں کر سکتے ہیں ایک ذریعے ملک میں کتنے افسوسناک بات ہے لیکن ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسے ذریعے ملک کے جو آٹھ سو روپے دیاری لینے والا مزدور ہے اس کو انڈا بھی ملنا چاہیے اس کے بچوں کو سبزی ملنی چاہیے اس کے بچوں کو گوشت ملنا چاہیے اس کے بچوں کو آٹا ملنا چاہیے اسے یہ پریشانی نہ ہو ٹھیک ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میرا گھر ٹھیک نہیں ہے مجھے بجلی کا مسئلہ ہے مجھے سہت کا مسئلہ ہے مجھے تعلیم کا مسئلہ ہے لیکن اس کو سب سے پہلے خوراک اس کے لیے بددہ ایک ذریعے ملک کو ہر حال میں اس کے لیے خوراک کو آرینج کرنی چاہیے ہم اپنے ریسورسز جو ہیں ون پوائنٹ ایجنڈے کے تحت اس طرف لے کر آئیں گے دوسری اہم بات یہ کہ دریائے سنگ کے حوال سے میں آپ کو ایک اور بابت ہوں اس دریائے میں جب ہم ٹریڈ روٹ شروع کرتے اس میں ہم دریائی خوراک پیدا کرتے اس میں ٹاؤنز ہم بناتے نئے شہر بناتے لوگوں کی کلچر کو ہم نے تبدیل کرنا ہے اور کلچر ہم نے تبدیل کرنا ہے سائنٹیفک طریقے سے سائنٹیفک طریقے سے جب تک ہمیں ایک سائنٹیفک اپروچ ہم نہیں پیدا کریں گے اپنی سوسائٹی میں اپنے سماج میں کہ ایک جدید دنیا کیسے کہتی ہے ہم نے آج کے پاکستان کے بارے میں نہیں سوچنا ہم نے یہ سوچنے کہ سو سال کے بعد پاکستان کو کیسا ہونا چاہیے ہمارے یہ اپروچ ہونی چاہیے تو یہ اس اپروچ کے ساتھ ہم چلی نہیں رہے ہمارا کوئی سائنٹیفک مائنڈ ہی نہیں ہے کیونکہ ہماری لیڈرشپ سائنٹیفک نہیں ہے ہماری بیورکریسی سائنٹیفک نہیں ہے سائنس کے لوگ ہی نہیں ہے ہماری پارلیمان میں سائنس کے لوگ نہیں ہے ہماری عوام سائنس کے لوگ نہیں ہیں ہمیں سب سے پہلے اپنے سماجی میں جو بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سماجی روئیوں کو تبدیل کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے مثال کے بعد ہمارے ایک عام آدمی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہائیجین کسے کہتے ہیں ہمارے ایک عام آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سلیپ ہائیجین کیا ہے نیند کی ہائیجین کیا ہے ویسے زندگی کی ہائیجین کیا ہے تو ان تمام چیزوں کو سامدھے رکھتے ہوئے ہمیں ایک زبردست قسم کا پاکستان جمہوری اتحاد یہ سمجھتی ہے کہ ایک سوسائیٹی کو سائیٹیفک بنانا دوسرا یہ کہ جو آپ کے رسورسز ہیں ان کو سائیٹیفک طریقے سے حل کرنا اچھا دیکھیں میں کوئی ایک اور بات کھوں دریسنگ میں فلرڈ آتا ہے اس فلرڈ کے لیے یہ جو فلرڈ جو آتا ہے دریسنگ کا اور ہمارے دیاتوں میں چلے جاتا ہے اس کے لیے زبردست قسم کے سٹورج بنائی جا سکتے ہیں اور امریکہ میں بن رہے ہیں وہ بنائے ہیں ان لوگوں نے درگاہ کے قریب ایک بہترین قسم کے سٹورج بنا کر اور ان سٹورج میں جو ہے تو اس پانی کو سٹور کیا جا سکتے ہیں اور جب یہ پانی ان ویل میں گرتا ہے ان کوئں میں گرتا ہے تو اس کے نیچے آپ تروائن لے گا کے بجلی بھی پیدا کر سکتے ہیں I mean in a very short way just I want to clear this thing that we have to be scientific جب تک ہم ایک سائیٹیفک اپروچ کے ساتھ ہم اپنے مسائی کی جانب نہیں جائیں گے ہم اسی طرح پسپاندہ رہیں گے ہم اسی طرح بگاریوں کی قوم رہیں گے ہم اسی طرح ریبر قوم نہیں بن سکتے If you want to be a leading nation you have to be scientific you have to think in a very advanced way آپ نے یہ نہیں کہنا کہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا نہیں دنیا میں ہر کام نہ ممکن ہوتا ہے جب تک کہ اسے کیا نہ جائے آپ نے دنیا کو lead کرنا ہے ہمیں اس جذبے کے ساتھ اپنی قوم کے لئے کام کرنا ہے کہ ہم نے اپنی دنیا کو ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ یار ہم نے یہ چیز نکالی ہے جیسے کہ اسرائیل نے وہ ڈپنگ وارٹر کے ذریعے ایک نئی ٹیکنیک انٹریڈیوز کرائی کہ ریگستان میں پودوں کو کیسے پانی دیا جائے تو this is the approach اس approach کے ساتھ جب ہم چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان آگے جائے گا آج کے لئے یہی کافی ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے اگلی ویڈیو میں اگلے موضوع پہ ہم بات کریں گے اپنا اور سب کا خیال رکھیں اور اپنا کو خیال رکھیں بہت شکریہ thank you very much